سپیکر کون اس حکومت کو سمجھائے گا کہ ملک ایسے نہیں چل سکتا معیشت چندہ سے نہیں سیاست گالی سے نہیں اور ملک جادو سے نہیں چل سکتا اسلام علیکم ویلکم ٹولیسری فلانگز بلاؤل صاحب آپ ہمیں بتا دیں کہ ملک کیسے چلتا ہے اقتدار کے لیے بیوی کو گولی مارنے سے چلتا ہے یا پھر کچی کچی لوی لوی موڈلز کو بکسے پیسوں کے دے کے باہر بیجنے سے منی لانڈرنگ کرنے سے چلتا ہے غریبوں کی جہدادوں پر قبضہ کرنے سے چلتا ہے یا سکیچ پہ بیٹھ کے شراب پینے سے چلتا ہے یا مائک پہ یہ کہنے سے چلتا ہے کہ میں پاکستان کی ہنٹ سینٹ بجھا دوں گا کیسے چلتا ہے آپ بتا دو ارے سندھ کو چلا رہے ہونا تیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کیسا چلا رہے ہو پانی تک پینے گا نہیں دے رہے لوگوں کو ماتے تمہارے نانا نے چلایا تمہاری ماں نے دو بار چلایا تمہارے باپ نے ملک چلایا ہم نے دیکھا ہے کیسا چلایا ہے تم نے تمہارے جیسے چلانے سے گھر چلتے ہیں ملک نہیں چلتے تمہارے باپ کی جائداد میں کتنے ہی ریلوی سٹیشن آ جاتے ہیں پتہ نا تمہیں گاڑی چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے زرداری کی جائداد نہیں ہتم ہوتی ہے اور تمہارے وزراء اور مراج اتنے ایسے ہی تم لوگوں بھی تر عرب پتی کروڑ پتی گھرپتی اور ہاتھ بتا رہے ہو حکومت کو کہ ملک کیسے چلتا ہے چلے ہوئے کارتوس ہو تم لوگ ہمارے آزمائی ہوئے ہو آج دبائی میں سولہ لاکھ پاچستانی مزدوری کر رہے ہیں کہ اقتدار تمہارے ہاتھ میں تھا اس لیے کلیجہ چلتا ہے تو موں سے آواز نکلتی ہے یہ لفظ تب ہی نکلتے ہیں کہ دل جلے ہوئے ہیں ہمارے خدا کی قسم جب سے شعور سمال آئے گرپت دیکھی ہے ملک میں پاسپورٹ کی عزت کیا ہے ہماری پاچستانی قوم کی عزت کیا ہے اقتدار پہ کون تھا تم لوگ تمہارے آباؤ اقتدار میں تھے اور آج حکومت چلانے کی بات کر رہے ہو تم اور جا جا کے سینیمار میں حقوق نصواں پہ تقریب کر فیمنزم پہ کر حکومت چلانے کی طریقے بتا رہے کہ ملک کیسے چلتا ہے ہم بتا رہے ہیں چلا کی ملک حکومت بتا رہی ہے چلا کی ملک کو سارے ڈاکول کے رئے چور ڈال رہے ہیں اندر پہلے پڑوں کو ڈالا آپ چھوٹوں کو بھی ڈال رہے ہیں آپ تمہاری باہی بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ زندگی کرے میری محنانتوں سے دل دھو تم لوگوں کو جاتا ہوا دل کو سکون آئے اور جب حکومت ہاتھ ڈالتی ہے چوروں پہ تو یہ آ جاتے ہیں بہار بیان بازی کرنے کے لیے کہ دنیا تو نیگٹیب نیسے جا رہا ہے اوپر سے دھنکیاں دیتے ہیں کہ ملک کی ایٹ سے ایٹ بچا دیں گے رکھ تیری پاور تیری طاقت تیرا ڈھر تیرے پاس نہ تو تم خدا ہو نہ ہم تبارے غلام ہیں اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے پڑے گی تم لوگوں پر انشاءاللہ سکون آئے گا ہمیں ہم انتظار میں ہیں اس دن کے کہ جب تم لوگ جاؤ اندر اور ہم سکھ کا سانس لیں لوگ چکے ہو کھا چکے ہو برباب کر چکے ہو ملک کو ارے سانس لینے کے لیے ہوا تک تو دے نہیں سکے یہ اب حکومت آئی ہے اس وقت امران خان کی تو درہت لگانے کے منصوبے بنا رہے ہو تاکہ کم سے کم عوام کو سانس تو خالص ملے سانس تو ملے ہمیں تم لوگوں کو تو فکر ہی نہیں تھی قوم کی جہداتیں بنا رہے ہو اپنی کوٹھیاں بنا رہے ہو زمینیں خرید رہے ہو بھار کے ملکوں میں پام جمہرہ جہاں پہ پاکستانی کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے واتر باپ کے دلے آیا ہم سب جانتے ہیں یہ شریف خاندان عربوں کھربوں کے مالک ان کے وزارات سارے کے سارے ہیں لوگوں سے کرزیں لے 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 کے آج دیس ہزار کروڑ کا مغلوز اس غریب قوم کو کر گئے ہو تم اور ملک چلانے کی بات کرو ملک چلانے کی بات کرو اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے خدارہ خدارہ ان چوروں کے حق میں آواز مت اٹھاؤ ان چوروں کے حق میں کچھ مت بولو ان کو ان کے تیف ریک کر داکتر پہنچنے دیں اور اللہ کی لاٹھی بے آواز اور پڑھ رہی ہے انشاءاللہ ان کا